آج میں اپنے دوستوں کے لئے کہانیاں لے کر آئی ہوں بہت مسے مسے کی کہانیاں یہ دیکھئے یہ ہے مینڈک اور بیل مور اور سارس دھیان سے دیکھئے دیکھئے کتنی پیاری کہانی ہے ایک میں کہانی لے کر آئی ہوں شہری چوہا اور دہاتی چوہا کتا اور ہر گوش یہ دیکھئے کتنی انٹرسٹنگ کہانی ہے اور گھردہ آدمی اور اس کا بیٹا کتنی انٹرسٹنگ کہانی ہے بیڑیا اور کتا شیر اور چوہا بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی اوہ شمکادر دو نیولے کوہ اور ڈومڑی لومڑی اور انگور آبابیل اور پرندے یہ دیکھئے کتنے پیارے ایمیجز بھی لے کر آئی ہوں میں اور تو موٹی نیولی ہاں سبق اموز کہانیاں ارے میں دیکھتی ہوں میرے دوست ابھی تک کیوں نہیں آئے میں ان کے لئے اتنی مزے مزے کی کہانیاں لے کر آئی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر چیئرز بھی رگائی ہیں تاکہ میرے دوست یہاں آ کر آرام سے بیٹھ سکیں اور میں ان کو ان کی پسند کی کہانی سنا سکوں میں نہا کر آئی ہوں چلو میں تھوڑی سی کنگی کر لیتی ہوں لالا 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 میں تو یہاں نہا کر آئی ہوں اپنے بھال سکا رہی تھی کنگی کر رہی تھی پس لپسٹک رہ گئی ہے میں تھوڑی سی لپسٹک لگا لوں ہاں ضرور لگا لو بہت پیاری تم بہت پیاری لگ رہی ہو شکریہ مجھے اقین ہے کہ لپسٹک میرے اوپر سوٹ کرے گی ہاں بہت اچھی لگ رہی ہے میں تمہیں ایک بات بتانے آئی تھی ہاں پوچھو کیا بات ہے دراصل باربی نے ایک سٹوری بورٹ تیار کیا ہے اور وہ سب بچوں کو سٹوری سنانا چاہتی ہے اور بہت ساری انٹرسنگ سٹوری لے کر آئی ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ سب بچوں کو وہاں بیج دو اوہ تو یہ بات ہے میں ابھی سب کو کہتی ہوں ہاں جلزی سے کہہ دو میں چل رہی ہوں یہاں سے ٹھیک ہے آہ ٹنکر میں بھی جاؤں گا باربی سے سٹوری سننے کیا مجھے لے کر جاؤگی ہاں ضرور چلے جانا نینے دوست شکریہ میں ضرور جاؤں گا اچھا میں ہم سب بچوں کو بتا دو اس سے پہلے کہ وہ لیٹ ہو جائیں باربی ان کا ویٹ کیا رہی ہوگی میں چلتی ہوں ارے دوستو آج ذرا بھی مزا نہیں آ رہا ہاں مجھے بھی نہیں آ رہا بہت بوریت ہو رہی ہے ہاں ہاں کیا کرے ارے بچوں کیا کر رہے ہو تم لوگ باربی نے ایک سٹوری بکس کے لیے بورٹ تیار کیا ہے اور وہ تم سب کو یاد کر رہی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ سارے بچوں کو بیج دو میں ان کو سٹوری سناؤں گی تم سب تیار ہو سچ میں ہاں ہم بہت بور ہو رہے تھے میں تو سب سے بیٹھ کر آئیس کریم کو آ رہا ہوں تاکہ کچھ بوریت کم ہو ہاں میں بھی بہت بور ہو رہی تھی ہاں مجھے بھی جو رہا مجھا نہیں آ رہا آسو باقی بہت بور ہو گئے ہم چلو فوراں چلتے ہیں چلو 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 پھر چلتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو ارے میں جا رہی ہوں چلو چلو ہم بھی چلتے ہیں ہائی باربی ہائی بیل کیسی ہو تم باربی میں آ گئی آہ میں بھی جا رہی ہوں چلو جلدی آرے میرے لئے رکھو مجھے تو لیتے چلو آہ ہم دونوں کو بھی لے چلو تم لوگوں کے لئے ہی چلے گئے آرے باربی ہم سب آ گئے ہاں ہم آ گئے آرے میرے پیارے دوستو یہ دیکھو میں تم لوگ کے لئے سبق آموس کہانیاں لے کر آئی ہوں نائے چلو تم سب لوگ یہاں بیٹھ جاؤ یہ دیکھو میں نے چیئرز رکھی ہیں اوکے باربی میں آ رہی ہوں مجھے یہاں بیٹھنا ہے بہت پیاری کرسی ہے یہ میں یہاں بیٹھوں گی اوہ مجھے بھی بٹھا لو میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں بہت اچھے میرے لئے رکھو دوستو مجھے بھی تو بیٹھا ہے نا میں یہاں آ جاتی ہوں کتنی پیاری ہے یہ بہت اچھے باو باربی تم نے یہ سب سیٹ اپ کہاں سے گیا میں نے سوچا کہ آج ہم نے دوستوں کو اردو کی اچھی اجی کہانیاں سنا دوں اس لئے میں بزار سے بہت ڈیئر ساری کہانیاں لے کر آئی ہوں دیکھو میں صبح سٹوری بک شاپ پر گئی تھی اور وہاں سے سٹوریز لے کر آئی ہوں تم لوگوں کے لئے اوکے میں بھی وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہوں چلو جی میں بھی جلتی ہوں تو پیارے بچوں آج میں آپ کو کہانیاں سناوں گی تو بتاؤ کونسی کہانی سننا چاہتے ہو ہم سب مل کر ڈیسائیڈ کریں کیا باربی تمہارے پاس کون کونسی کہانیاں ہیں میں پہلے اپنے آوڈینس کو بھی بتا سکی ہوں اور اب میں تم لوگوں کو بھی بتاہی دیتی ہوں میرے پاس ہے مینڈک اور بیل کی کہانی ہاں 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 اور یہ والی رہی لومڑی اور انگور کی کہانی یہ دیکھو گھر سے دیکھو اور میرے پاس ہے گدہ آدمی اور اس کا بیٹا ہاں 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 اور دیکھو میرے پاس ہے شیر اور چوہا یہ دیکھو کتنی انٹرسٹنگ کہانی ہے میرے پاس ہم باربی باربی میں یہاں پر کھڑی ہو جاؤں مجھے ذرا قریب سے دیکھنا ہے ہاں ضرور بیل تم کھڑی ہو جاؤ باربی یہ والی کونسی سٹوری ہے آہ یہ ہے موٹی نیولی یہ کھا کھا کر موٹی ہو گئی تھی پھر اس کا پیٹ پھٹ گیا ہاں 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 باربی کیا مجھے چائے ملے گی ہاں ضرور بیل جیے لے تمہارے لئے چائے میں تو چائے پیوں گی ہی 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 چلو بل اب میں آپ لوگ کو کہانی سناتی ہوں میں آپ کو سناوں گی کہانی بہت ہی پورانی اور دلچس شیر اور چوہا یہ دیکھو کتنی اچھی کہانی ہے نہیں نہیں ہمیں یہ والی کہانی نہیں سننی مجھے بھی نہیں سننی نہیں نہیں ہمیں نہیں سننے اوہ اوہ میں تم لوگ کو سناتی ہوں کووہ اور لومڑی نہیں نہیں ہمیں وہ بھی نہیں سننی ہمیں سننی ہے گدہ آدمی اور اس کا بیٹا ہمیں وہ ہی اچھی لگ رہی ہے تو تم سب لوگ بھی اگری ہو ہاں ہم سب کو یہی سننی ہے ییس ییس ہم سب کو یہی سننی ہے تو یہ ایک اور سے دیکھو اس فوٹو کو اس میں ہے گدہ آدمی اور اس کا بیٹا یہ دیکھ رہے ہو تم لوگ اس میں کیا ہو رہا تھا تو میں آپ کو سناتی ہوں ایک دفعہ ایک آدمی اور اس کا بیٹا اور ساتھ میں ایک گدہ جا رہے تھے رستہ میں ان سب نے کیا کیا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ چلنے کی بجائے بیٹے کو گدے بر بٹھا دیا اور ہوت بیدل چلنے لگا قریب کے لوگوں نے دیکھا تو کہا دیکھو کتنا ظالم ہے بیٹا خود گدے پر بیٹا ہے اور باپ بیچارہ پیدل چا رہا ہے یہ سن کر بیٹا گدے سے اتر گیا اور اس نے باپ کو گدے پر بٹھا دیا پھر کیا تھا قریب سے گزرنے والے لوگوں نے کہا دیکھو کتنا ظالم بیٹا ہے خود گدے پر بیٹا ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اخو بیٹے پھر کیا ہونا تھا دونوں باپ بیٹا گدے سے اتر گئے پھر لوگوں نے کہا دیکھو کتنے ظالم ہیں گدے کو پیدل چلا رہے ہیں پھر کیا تھا ان دونوں نے گدے کو اٹھا لیا اور دونوں پیدل چلنے لگے تو بچوں آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کسی بھی حال میں ہوش نہیں ہوتی آپ نے اپنے لئے ہوشی خود تلاش کرنی ہے جیسے یہ ہمارے موٹو پتلوں ہیں ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی حساس دے رہتے ہیں اوہ بہت اچھی کہانی سنائی باربی تو بچوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی اور آپ باربی کے اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل باربی ویلیش ٹیلز کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں الویدہ الویدہ باربی موسیقی